جیسا ہم نے چوبیس طریق کو وہاں روتک جیل میں دیکھا ایسا کبھی نہیں ہو دیکھا جیون میں اتنی بھاری سرکشہ روتک جیل کی ہو گئی اور جتنی بھی قیدی تھے بندی تھے ان کو اپنے اپنے بلوکوں میں روک دیا گیا باہر نکلنے کی آگیا کسی کو نہیں ملی اور جیل میں ہمیں پانچ منٹ فون کرنے کے ملتے ہیں سرکار کی طرف سے سب کے فون بند کر دی پورا اپروال سیل میں جو قیدی تھے ان کو باہر نکال کر کے خالک را دی گئی اور اس اپروال سیل میں رام رحیم کو لاکر کے بند کیا گیا اور رام رحیم کو جب لائے جا رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے جانکیوں میں سے کھڑے ہو کر کے تو بڑے اتاش نراش اور چہرے پہ اداسی تھی مو لٹکا ہوا تھا اور ان کو جیسے ہی بند کیا گیا کیونکہ ہماری آمنے سامنے سیل تھی دونوں ہم آئی سکیورٹی میں تھے وہ اپروال سیل میں تھے تو جمین پہ ہی بیٹھ گیا کر کے اور کہنے لگے کی میں پنجابی میں بول رہے تھے کی ہی ربہ میں کی کی تائے میرا کی قصورے کیا ہو گیا ہے اس پرکار کی باتیں جو نہ بڑڑا رہے تھے اور رات کو بھی ہم نے دیکھا کی وہ رات کو بھی لگاتا اور بڑڑا ہی رہے تھے سونی پائے جیل پر شاہشن نے کوئی بھی سویدہ جیسے کی ہفوائیں اٹھ رہی ہیں کی ایسی لگا دیا وہاں پر گدے ڈال دی اور بہت ساری سویدہیں بابا کو دے دی ایسا کچھ نہیں ہے دو کالے کمبل ان کو ملے ہیں ایک دری بچھانے کے لیے ملی ہے اور ایک سیل میں ان کو بند کیا گیا ایک پنکھا ملائے صرف جیل مینول کے مطابق ان کو چائے دی گئی صبح اور دودھ دیا گیا دھائی سو ایمل دودھ ملتا ہے تو انہوں نے نہ چائے پی نہ دودھ پیا پھر اس کے بعد اس نے پانی کے لیے بولا تو بسلیری کا پانی ان کو دیا گیا اور پانی بھی جو ہے بسلیری کا جو آیا ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا ان کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹیں گے کہ وہاں کینٹین ہے جیل میں کینٹین سے جو نہ ہم کچھ بھی لے سکتے بائیومیٹرک سیسٹم میں انگوٹھا لگا کر کے ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہاں جیل پر ششن بدھائی کا پاتر ہے کہ کسی پرکار کی وی آئی پی ٹریٹمنٹ بابا کو نہیں دی گئی بابا کو بلکل ایک سادھان قیدی کی طرح جو ہے اپنے دن بیتانے پڑیں گے تائیس کو بھی کہنے لگا کہ مجھے درد ہے مجھے پیٹھ میں درد ہے میرے پیٹھ میں درد ہے اور کہنے لگا بھئی ہنی پریت ہے میری بیٹی اس کو بلاؤ وہ مجھے دوائی دے گی میری دیکھ بھال کرے گی تو ڈوکٹروں کی ٹیم آئی ڈوکٹر کی ٹیم نے دیکھا کہ سارا جانچ کیا تو کوئی بیماری ان کو نہیں تھی اکثر جو شومبو لوگ ہیں بڑے بڑے نیتا جو لوگ ہیں وہ میڈیکل کا بہانہ ملا کر کے وی آئی پی ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ کسی کو ان سے ملنے دیا گیا جیل میں جتنے بھی قیدی تھے ان میں بھاری روش تھا ایک تو روش یہ کی ایک دشکرم کر کے آدمی آیا ہے ویسے روش تھا اور دوسری سب سے بڑی بات کی پنچکلا میں تیس چالیس لوگ جو بے قصور لوگ تھے جو گریب لوگ تھے وہ مارے گئے سرکاری اور نیجی سمپتی کا نقصان ہوا تو ان سارے پہلوں کو لوگ کے جیل میں جتنے بندی تھے ان میں بہت زیادہ گصہ تھا بابا کے پرتی اور اسی لیے ان کو الگ سے رکھا گیا اگر ساتھ میں رکھا جاتا تو شہد ہی اس پہ وہ سارے اکرمن کر دیتے ان کو مار ان کی جان بھی لے سکتے تھے موسیقی